دوستوں جے شری رام جے باگشور دھام سرکار جے ہنمان دوستوں اگر آپ باگشور دھام سرکار کو سچے دل سے مانتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں جے شری رام جے باگشور دھام سرکار ضرور لکھیں جس سے کی آپ کی ہر منوکامنا جلدی جلدی پوری ہو جائے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے پوجے گرو جی کے انصار بہت ہی اچوک اور رامبان اپائیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے دوستوں آج کل کئی لوگ ایسے ہیں جو کی اپنے آپ کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ کچھ لوگ دان کرتے وقت ایسی چیزوں کا دان کر دیتے ہیں کہ جن کا دان نہیں کرنا چاہیے اور شری کرشن بھگوان جی کہتے ہیں جو بھی ویکتی ان سات چیزوں کو دوسروں کو دیتے ہیں تو وہ ویکتی اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے اپنا بھاگے خراب کر رہا ہے اگر آپ بھی ان سات چیزوں میں سے کسی دوسرے کی بھلائی کے لیے اسے دے رہے ہو تو سمجھ لو آپ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو بھگوان شری کرشن کے انصار منوشے کو اپنے گھر کی چیزیں بھول سے بھی دوسروں کو کبھی ادھار میں اتوا بھینٹ میں نہیں دینی چاہیے ان چیزوں کے ساتھ ہی گھر سے لکش بھی چلی جاتی ہے ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے دوسروں کو دان دینے سے منوشے کو پنے ملتا ہے بھگوان شری کرشن کے انصار جو منوشے اچھے کرم کرتے ہیں انہیں اس کا اچھا فل ہی ملتا ہے پرانتو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بھول سے بھی دوسروں کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں اگر آپ دوسروں کو دیتے ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ آپ کے گھر کی سکھ سمردھی بھی چلی جاتی ہے اگر یہ چیزیں آپ دوسروں کو دے دیتے ہیں تو آپ کو دردرتہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں یا ہمارا گھر واسطو شاستر کے انصار چلنا چاہیے اگر جو ویکتی واسطو شاستر کے انصار نہیں چلتا ہے تو اس کے گھر میں بربادی کے لکشن دکھنے لگ جاتے ہیں آپ کو برباد نہیں ہونا ہے آپ کے گھر کو بچانا ہے آپ کے گھر میں رہنے والے ہر صدت سے ٹھیک رہے رسوئی گھر میں یہ گلتی مت کرنا کبھی آج دوستوں کچھ بھی ہو جائے آپ ان سات چیزوں کے بارے میں جان کر ہی جانا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے اگر آپ باگشور دھام سرکار بالا جی مہاراج کو مانتے ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور نیچے کمنٹ جے شری رام جے باگشور دھام سرکار ضرور لکھیں جس سے کی آپ کی منوکامنا جلدی پوری ہو جائے ویکتی چاہتا ہے کہ اس کے جیون میں سکھ شانتی بنی رہے اور گھر پر دھن کا ابحاو نہ رہے لیکن کیول مہنت کرنے سے ویکتی کی یہ چاہت پوری نہیں ہوتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے آمدنی اچھی ہونے اور خوب مہنت کرنے پر بھی گھر پر دھن کا ابحاو بنا رہتا ہے اس کا کارن ہے جانے ان جانے میں ہوئی گلتیاں شاستروں میں ایسی کئی نیتیوں کے کبارے میں بتایا گیا ہے جس کا پالن کرنے پر جیون کی کئی سمسیائیں دور ہو جاتی ہیں دوستوں اتنا ہی نہیں ان نیتیوں کا انسرن کرنے پر گھر پریوار میں صدیو خوشحالی بنی رہتی ہے اور ماں لکشمی کی کرپا سے کبھی پیسوں کی کمی نہیں رہتی ہے گرور پران جو کی ہندو دھرم کا محتوپورن گرنط مانا جاتا ہے اس میں ایسی کئی باتوں کا اُلیک ملتا ہے جو کی گریبی اور دردرتہ کا کارن بنتی ہے اگر آپ ان کاموں کو کرتے ہیں تو آج ہی اسے چھوڑ دیں باتوں کو ہلکے میں لیں گے کیونکہ انہیں واسطوشاست رکا گیان نہیں ہے دوستوں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کے پاس ابھی جیتنے بھی کام ہے ان کو سائیڈ میں رکھ دیجئے دھیان پور وقت جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اسے دیکھئے اور سنئے یہ سب سے پہلی چیز ہے پتنی کے گہنے دوست ستریوں کے عبوشنوں کو ماں لکشمی کا پرتیق مانا جاتا ہے سندر عبوشنوں سے سشوبت ستری ماں لکشمی کے پرتیبیم کی طرح دکھائی دیتی ہے اس لیے جب بھی ہم گہنے خریدتے ہیں تو سب سے پہلے ماں لکشمی کے سامنے رکھ کر ان کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی انہیں پہنتے ہیں گھر کی ستریوں کو گھر کی لکشمی مانا جاتا ہے ان کے گلے میں عبوشنوں کا ہونا سکھ سمردھی کو در شاتا ہے اس لیے اپنے پتنی کے گہنے کبھی کسی کو ادھار میں یا دان میں یا دوسروں کو استعمال کے لیے کبھی دینے نہیں چاہیے خاص کر سہاگن مہلائیں اپنا منگل سوتر پائل اور بچیا کبھی کسی انہیں مہلہ کو استعمال کے لیے نہ دیں اس سے گھر کی برکت اور بھاگے بھی ان گہنوں کے ساتھ چلا جاتا ہے اور ماتا لکشمی اتنت رشت ہو جاتی ہے اس لیے اپنے گھر میں سکھ سمردھی بنائے رکھنے کے لیے ان گہنوں کو دوسروں کو مہلائیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں جو کی اپنے گہنے پسند نہیں آتی ہیں اور دوسری مہلہ کے گہنے کی شیلی اور بناوٹ پسند آتی ہے جس کے کارن مہلائیں اپنے گہنے پہننے کے لیے ایک دوسرے سے بدلاو کر لیتے ہیں پرنتو دوستوں ایسا کرنا مطلب ہے کہ آپ اپنے سما لکشمی جی کو روٹ کر رہے ہو اور گھر سے باہر بھیجنے کی تیاری کر رہے ہو کیونکہ آبوشن یا گہنے مہلکشمی جی کا پرتیق ہوتا ہے اور آپ کے اپنے گہنے ہی آپ کو پہننے چاہیے کسی کو بھی دوسرے کے گہنے نہیں پہننے چاہیے دوسری چیز ہے جادو دوستوں جادو جو صفائی کے لیے کام آتا اے ہمارے گھر سے نکاراتمک ارجہ کو دور کرتا ہے اسے مہلکشمی کا پرتیق مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ دھو میں مہلکشمی کا نواز ہوتا ہے اس لیے اپنے گھر کی دھو کبھی کسی کو ادھار میں یا اپیوگ کے لیے نہ دے اگر جھاڑو خراب ہوئی ہے تو اسے کسی پرواہت جل میں بہا دیں لیکن اسے کسی کو ادھار میں نہ دے یا کچرے میں نہ فینکے کیونکہ اگر آپ کے گھر کی جھاڑو کوئی دوسرا اپیوگ کرتا ہے تو اس کا اثر آپ کے گھر کی سکھ شانتی پر پڑتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بات دھیان میں رکھیں کہ دوسروں کے گھر کی جھاڑو کا اپنے گھر میں کبھی پریوگ نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے گھر کی نکارات مک ارجہ آپ کے گھر میں آ سکتی ہے آپ کو ہمیشہ جھاڑو کو چھپا کر رکھنا چاہیے اسے ایسی جگہ رکھیں جس سے باہر سے آنے والے ویکتی کی نظر اس پر نہ پڑے یدی آپ جھاڑو کو کھلی جگہ پر رکھتے ہیں تو گھر میں واسطو دوش لگ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو ٹوٹی ہوئی جھاڑو جھاڑو کو بھی گھر سے ترنت باہر نکال دینا چاہیے لیکن آپ کو اس بات کا دھیان بھی رکھنا چاہیے کی کبھی بھی جھاڑو کو بستر کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے اور اسے کچن میں بھی نہیں رکھنا چاہیے اس سے آپ کے پریوار کے لوگوں کے بیچ لڑائی جھگڑے بار سکتے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جھاڑو پر کبھی پیر نہیں لگانے چاہیے یدی آپ دھو کو پیر لگاتے ہیں تو یہاں ماتا لکشمی کا اپمان کرنے کے سمان ہوتا ہے جھادو کو پیر لگانے سے گھر میں واسطو دوش ہو سکتا ہے اور آپ کو آرثک ہانی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ گھر میں جھادو رکھتی ہے تو اسے رکھنے کے صحیح واسطو نیموں کے بارے میں جرور جان لینا چاہیے جس سے آپ کی آرثک ستھیتی اچھی بنی رہے اور گھر میں خوشحالی آئی کبھی بھی آپ کو گھر کے کسی بھی ویکتی کے گھر سے باہر نکلتے ہی آپ کو جھادو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے باہر جانے والے ویکتی کو اپنے کاریوں میں سفلتہ نہیں ملتی ہے دوستوں یہی نہیں یدی آپ کے گھر میں نئی بہوں کا آگمن ہو یا بیٹیاں گھر سے سسرال جا رہی ہو تب بھی آپ کی ترنت جھادو نہیں لگ لگانی چاہیے مانتا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کے گھر کی لکشمی روٹ سکتی ہے اور آپ کو دھن ہانی ہو سکتی ہے تیسری چیز سورج ڈوبنے کے پشچات دودھ دہی چاول ناریل آٹا ایسی سفید چیزوں کا دان کرنا یا دوسروں کو ادھار میں دینا اشب مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سفید چیزوں سے بری نظر جلدی لگ جاتی ہے اس لیے سورج است ہونے کے پشچات اپنے گھر کی وستویں دوسروں کو نہیں دینی چاہیے ان چیزوں کو دان کرنے سے آپ کے گھر کی سکارات مک ارجہ کم ہو سکتی ہے اگر آپ کسی کو دینا ہی چاہتے ہیں انہیں بازار سے خرید کر دے سکتے ہیں پرنتو اپنے رسوئی گھر سے اٹھا کر بھول سے بھی دوسروں کو نہ دیں خاص کر نمک تو بھول سے بھی نہیں دینا چاہیے چوتھی بات دوستو مالکشمی دھن کی دیوی ہے مالکشمی ہمارے گھر میں صدا وراج مان رہے ہیں ایسا ہمیں صدا ہی پریاس کرنا چاہیے جس سے گھر پر مہالکشمی کی کرپا ہوتی ہے وہاں پر دھن کی وردھی اوشیہ ہوتی ہے اس لیے اگر آپ نے اپنی پتنی کے پاس کوئی دھن رکھا ہوا ہے تو وہاں پیسہ کسی کو ادھار میں نہیں دینا چاہیے اگر آپ کسی کو اپنی پتنی کے پاس رکھا ہوا دھن ادھار میں دیتے ہیں تو آپ کے گھر سے لکشمی چلی جاتی ہے اور بھوشے میں آپ کو پیسے کی تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خاص کر تیوہار ایک آدشی کے دن اپنی تجوری میں رکھا ہوا دھن دوسروں کو کبھی نہ دے دوستوں پانچوی بات مہالکشمی ویبھف پردان کرنے والی سو بھاگے دینے والی ممتہ کی مورت ہے ساتھ ہی وہ ان پورنا بھی ہے اس لیے ہم ان گرہن کرنے سے پہلے ماں ان پورنا کو دھنیواد اوشیہ کرتے ہیں رسوئی گھر کی شدتہ اور سمپنتہ اتنی ہی آوشک ہے جتنی دھنکی کی پانچوی وستو ہے رسوئی گھر کا چکلا بیلن اور توا جیہاں آپ نے رسوئی گھر کا چکلا بیلن اور توا دوسروں کو کبھی استعمال کے لیے یا ادھار میں نہیں دینا چاہیے یہ چیزیں دوسروں کو دینے سے آپ کا بھاگے بھی انہی کے ساتھ چلا جاتا ہے ماں لکشمی کو اتینت پریہ ہے اس لیے ایسا کبھی نہ کریں اپنے گھر کا چکلا بیلن یا توا دوسروں کے اپیوگ کے لیے کبھی نہ دے نہیں تو آپ کے گھر میں دربھاگے کا واس ہو سکتا ہے دوستوں چھٹویں چیز ہے نکیلی وستو جیسی چاکو کیچی تتہ تلوار آدھی بھی کبھی دان میں نہیں دینا چاہیے جوتش ودیہ میں ایسا کرنا نقصان دائق بتایا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ نکیلی وستووں کا دان کرنے سے پریوار کی سکھ شانتی بھنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ گھر کے سدسیوں کے بیچ تناو بڑھنے کے ساتھ اور رشتے خراب ہونے کی بھی آشنکہ رہتی ہے کئی بار لوگ انی چیزوں کے ساتھ سٹیل کے برطن بھی دان میں دیتے ہیں لیکن جوتش شاستر کے انسار سٹیل کے برطنوں کا دان کرنا ہمارے گھر کے لیے اشب ہو سکتا ہے دھارمک مانیتاؤں کے انسار سٹیل کے برطن دان کرنے سے پریوار کی سکھ شانتی بھنگ ہوتی ہے اور جھگڑے آتے ہیں اس کی وجہ سے گھر میں آرثک تنگی بنی رہتی ہے اس لیے سٹیل کے برطن دان کرنے سے بچنا چاہیے اگر آپ بھی سٹیل کا برطن دان کرتے ہیں تو آگے سے نہ کریں کبھی بھی پلاستک سے بنی چیزوں کا دان نہیں کرنا چاہیے سوریاست کے بعد پیاز اور لہسن دان نہیں کرنا چاہیے دوستوں ساتھویں چیز ہے فٹے ہوئے گرنط اور کتابیں مانا جاتا ہے کہ کبھی بھی فٹے ہوئے گرنط اور کتابوں کا دان نہیں کرنا چاہیے تو مطروں اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور نیچے کمنٹ جے شری رام جے باگیشور دھام سرکار ضرور لکھے جس سے کی آپ کی منوکامنا جلدی پوری ہو جائے